السلام علیکم بزرگوں بھائیوں بہنوں شہر اللہ تعالیٰ کی نام سے جبڑا میرے بار نے آیا تائم کرنے والا ہے آج ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ لائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کہ ان کی دوسری بیوی سے تھے ان کی پہلی بیوی کے دس پچے تھے اور ان کی دوسری بیوی کے دو پچے تھے جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور بل امین تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اس وجہ سے حضرت یقوب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام اور بل امین سے زیادہ پیار کرتے تھے ان کے جو باقی دس پٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بل امین سے جلتے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہیں دس ستارے چاند اور صورت سجدہ کر رہے ہیں انہیں صبح اٹھ کے یہ خواب اپنے والد حضرت یقوب علیہ السلام کو بہان کیا حضرت یقوب علیہ السلام نے حضرت یوسر علیہ السلام کو یہ خواب کسی کو بیانے سے بنائی کیا حضرت یوسر علیہ السلام کی بھائیوں کی نفرت دنマ دن بگتی جا رہی تھی ایک دن ان کے بھائیوں نے پلینگ بنایا کہ ہم حضرت یوسر علیہ السلام کو اپنے ساتھ بگیت سرانے لے کہ جائیں گے اور ان کو ہاں پہ چھوڑائیں گے انہوں نے اس بات کی اجازت حضرت یعقوب علیہ السلام سے مانگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ان کے بار بار کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی اور ان سے ایک وعدہ بھی لیا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت خیال لکھے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ان کو اپنے ساتھ بکیزنے لے کے گئے ان کے پلان کے مطابق انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماننے کو سوچا اور ان کو کوئے میں پھینک گیا انہوں نے حضرت جیوسر علیہ السلام کا کرتہ اتارا تاکہ وہ حضرت یقوب علیہ السلام کو یہ کہہ سکے کہ حضرت جیوسر علیہ السلام کو بیڑی اتھا گیا انہوں نے حضرت جیوسر علیہ السلام کی کرتے پر بیٹھ کا خون لگا دیا حضرت جیوسر علیہ السلام کو کوئے میں پھینکا گیا تو وہ ایک پتھر کے اوپر جا کر گرے پھر اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک پرشتہ آیا اس نے کہا صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تمہارے لئے بہت اچھا ہوگا پھر جب حضرت جوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے گھر پہنچے انہوں نے جا کے حضرت یقوب علیہ السلام کو بولا ہم بہت شنمنہ ہے ہم جب دور لگا رہے تھے تو حضرت جوسف علیہ السلام کو بیڑیاں نکھا لیا ان لوگوں نے وہ قرصہ حضرت یقوب علیہ السلام کو دکھایا حضرت یقوب علیہ السلام نے کہا حضرت جوسف علیہ السلام کو دکھا لیا لیکن اس کے قرطوں کو تو کچھ نہیں ہوا حضرت جوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہاں سے ایک کافلہ گزر آتا اس نے پانی پینے کے لیے وہ اس کوئے کے پاس آیا جب وہ پانی نکالا تھا تو اس نے دیکھا کہ نیچے ایک لڑکا ہے جب اس نے اس لڑکے کو نکالا تو اس کافلے نے کہا یہ لڑکا تو بہت خصورت ہے اس کی قیمت اچھی ہوگی پھر ان کافلوں نے حضرت جوسف علیہ السلام کو اپنے سمان میں چھپایا اور اپنے سر مشر لے گئے اور وہاں پہ ان کافلوں نے حضرت جوسف علیہ السلام کو بیسنے کا ارادت کیا حضرت جوسف علیہ السلام کو بیسنے کی بولی لگی ان کو ایک عزیز مصر نے خریدا عزیز مصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی محل میں لے کے گیا عزیز مصر نے اپنی بیگوں کو کہا کہ اس لگے کا بہت خیال لکھا خیال لکھنا عزیز مصر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں اپنے بیٹے کی طرح رکھا عزیز مصر کے محل میں پلے پڑے جب وہ جوان ہوئے تو وہ اور بھی جیدہ خوبصورت ہوگئے عزیز مصر کی بیگم زلیخہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دل آ گیا اور ان کو وہ پسند آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیت خراب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیچھے پڑ گئی ایک دن زلیخہ پیار ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمیم لے کر گئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ گناہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے درتا ہوں میں ایسا کام نہیں کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دھوڑنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کرتا پکڑا اور ان کا کرتا پھڑ گیا جیسے ہی دروازہ کھلا تو عزیزیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے تھی زلیخہ نے عزیزیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہا یہ دیکھیں یہ آپ کی بیگن مسد کیا کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بات تو کبھی سوچ پہ نہیں سکتا آپ کو پتا ہے میں سچوں ہوں آپ دنہیں پال کر بڑھے کیا ہے عزیزیٰ علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کچھ بزرگوں سے کیا ایک بزرگ بولا اگر پرتا آگے سے پٹا ہے تو زلیخہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے اگر پرتا پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخہ جھوٹی ہے جب عزیزیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پرتا پیچھے سے پٹا تھا اس کا مطلب یوسف سچا ہے اور پاک ساف ہے اور زلیخہ نے عزیزیٰ علیہ السلام سے جھوٹ بولا عزیزیٰ علیہ السلام کی بیئی یہ بات سن کے بہت خوش ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مہر میں رکھا زلیخہ کو سب لوگ بولا برا کہنے لگے کہ اس نے اپنے غلام کو ساتھ بہت برا کیا ہے ایک دن زلیخہ نے ساری اوٹ کو ایک کٹا کیا اور ایک کمرے میں بٹھا کر اور ان کے ہاتھوں میں ایک چھوڑی پکروائی اور ایک شیف دیا کے اس کو کٹو اور زلیخہ نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو آنے کو کہا جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے ادھر تو ساری عورتوں کے نظر ہوں حضرت یوسف علیہ السلام پر گئی ان کے صورتے دیکھ کر ساری عورت حیران ہو گئی تھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ سیف جگہ اپنا ہاتھ کٹ رہی ہے ساری عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ساری عورتوں کی نیت غراب ہو گئی ساری عورت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جبت پڑی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مدد مانگی اور وہاں سے نکل پڑے پھر زلیخہ نے ان ساری عورتوں کا دیکھا ہے کتے خوبصورت ہے میں ان سے دور کیسے رہ سکتی تھی ساری عورت نے عزیز مصر سے کہا کہ ان ساری علیہ السلام ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کو قید کر دو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جاری رہا ہے باقی کا قصہ ہم لوگ آپ کو نیشنل لوگ ہمیں بتائیں گے تف تک کے لئے الحافظ